نحمدہو و نصولی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بائیوں اور میری بہنوں آج کا ویڈیو اس ٹوپک پر ہے بہت بہنیں اس طرح ہیں کہ ان کے بال لمبے نہیں ہو رہے یا بہت بائی اور بہن اس طرح ہیں کہ ان کے بال دڑا در گر جاتے ہیں تو آج ایک آیات کریمہ سب کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں آج سے ہی عمل شروع کر لیں انشاءاللہ تعالی آپ خود بھی عمل کریں لوگوں سے بھی کروائیں آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ ایک بوتل لے لے یا کوئی بھی چیز ہو پیالہ لے لے اس میں سرسو کا تیل ہو یا کوئی بھی آپ ناریل کا تیل استعمال کرتے ہیں آپ کی اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کون سا تیل استعمال کرتے ہیں اپنے لیے وہ آپ لوگوں نے لے لینی ہے لینے کے بعد ایک مختصر واقعہ پہلے سننے اس کے بعد دعا پہ آتے ہیں یعنی آیات کریمہ پہ آتے ہیں ایک میری بہنتی ان کا سر بلکل گنجہ ہو رہا تھا اس طرح پریشان تھی کہ میں اس کے لیے کیا کروں تو اس بہن کو یہ آیات کریمہ میں نے بتایا آیات کریمہ یہ ہے سلام قولم مِن ربِّ الرحیم لیکن اس سے پہلے اول آخر وہ بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ایک مرتبہ اس نے تیل دم کیا تیل دم کرنے کے بعد گنجہ پنت دور کی بات اب اس نے مجھے قسم اٹھایا کہ میں اگر میرے بال کے اوپر اگر کوئی لٹک بھی جائے نہ تو ایک بال نکلتے نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ دن بہ دن وہ گنے ہوتے جا رہے ہیں اور ہر منت میں ان کو تھوڑا کارتی ہونی چیزیں تو میرے بھائی اگر آپ بھی اللہ کے کلام پہ عقیدہ آپ کا ہو اور عمل بھی ہو اور پختہ یقین بھی ہو تو اس واقعے سے آپ کو کچھ نہ کچھ ملا ہوا ہوگا آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ کوئی بھی تیل ہو وہ آپ لے لے لینے کے بعد آپ لوگوں نے باوضو یہ دم کرنی ہے اگر آپ کا وضو نہیں ہوگا تو اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا اللہ کو پاکدامنی پسند ہیں اور اللہ کے محبوب کو اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُتَطَحِّرِينَ یعنی میں جو پاکدامنی اختیار نہیں کرتا جو سپائی نہیں کرتا ان کو محبوب نہیں رکھتا ان کو پسند نہیں فرماتا تو میری بائیوں اور میری بہنوں سب سے پہلے آپ لوگوں نے باوضو ہونا ہے باوضو ہونے کے بعد قبل روح ہو کر بیٹنا ہے آپ لوگوں نے گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے اس کے بعد گیارہ مرتبہ آپ لوگوں نے سورة الفاتحہ پڑھنی ہے اس کے بعد سلام قولم من رب الرحیم تین سو تیرہ مرتبہ اس نیت سے پڑھنی ہے آپ لوگوں نے نیت یہ کرنی ہے کہ یہ میں بالوں کے لئے دم کر رہا ہوں میرے بال گنے ہو لمبے ہو اور مضبوط ہو جس طرح آپ چاہیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے گیارہ مرتبہ سورة الفاتحہ اور آخر میں گیارہ مرتبہ درود شریف آپ لوگوں نے پھر پڑھنی ہے پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے دم کر لینی ہے دم کرنے کے بعد میرے بھائیوں اور میری بہنوں اس تیل کو اتنا تیل ہونا چاہیے کہ اکیس دن یا اکتالیس دن لیکن زیادہ بہتر اکتالیس دن ہے کہ آپ اکتالیس دن تک اس کو استعمال کرتے رہیں اور وہ ختم نہ ہو تو میرے بھائیوں یہ ویڈیو جتنا آپ زیادہ شیئر کروگے اتن ہی آپ کے لئے بھی فائدہ ہیں سب کے لئے فائدہ ہیں لیکن یہ عامل کرتے وقت تو آج اس خاکسار کو دعاوں میں ضرور بھی ضرور یاد کر لیں اور اگر کوئی بھائی کوئی بہن یہ کہتے ہیں کہ دم ہم نہیں کر سکتے ہیں کسی سے کروا سکتے ہیں بلکل ہاں کسی سے کروا بھی سکتے ہیں اور اس کا اجازت عام اور خاص ہے ہر کسی کو اجازت ہے کوئی بھی آدمی ہو یہ عمل کر سکتا ہے آپ آگے کسی اور کو بھی بتا سکتے ہیں یا بتا سکتی ہیں اب ایک اور آپ سب بھائی اور بہنوں کو بتا دا چلو اگر آپ کہتے ہو کہ یہ عمل کرنا مشکل ہے بہت آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے لیکن اگر آپ کہتے ہو یہ مشکل ہے تو پھر آپ لوگوں نے کر نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے سورة الفاتحہ ایک مرتبہ لکھنا ہے پھر اس کے بعد سلام قولا من رب الرحیم آپ لوگوں نے اکتالیس مرتبہ لکھنا ہے اکتالیس مرتبہ لکھنے کے بعد اس کے بعد سورة الفاتحہ ایک مرتبہ لکھنا ہے اور اس کو آپ لوگوں نے بن کر لینا ہے بن کرنے کے بعد یہ تعویز لائف ٹائم کے لئے ہوگا یعنی جب تک آپ کی زندگی رہے گی آپ خود بھی اس سے کام لے سکتے ہیں کسی اور کے بھی دے سکتے ہیں وہ آگے کسی اور کے بھی دے سکتے ہیں یعنی اس کا ایکسپائری ڈیٹ کوئی نہیں ہے آپ لوگوں نے یہ بنا لیا بنانے کے بعد اب آپ کے سر کے اوپر کوئی بھی مرض ہے کوئی بھی یا رندرد سرد ہے یا بال گر رہے ہیں یا گنی نہیں ہو رہے ہیں کوئی بھی مرض ہے تو آپ اپنے بالوں میں اس کو لٹکائیں یعنی اس طرح کے پیٹ کے پیچھے نہ آؤ سر کے اوپر آپ اس کو رکھ سکتے ہیں یعنی سر کے اوپر رکھنا اگر مشکل ہے تو دکیہ میں آپ رکھیں جہاں پر آپ سوتے ہیں آپ کا سر اس کے اوپر آ جائیں گا اور وہ تعویز نیچے آئے گا جب آپ کے اوپر سے یہ بیماری ختم ہو جائے گی تو آپ اس کو کسی اور کے بھی حوالے کر سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اس سے قسم اٹھوانا ہے کہ اس کا آپ نے حفاظت کرنا ہے اور یہ بھی بتانا ہے کہ اس میں صورت الفاتحہ ہے اس میں آیات کریمہ ہے سلام قولا من رب الرحیم ہے اور ایک خصوصاً بات یہ ہے کہ جب آپ یہ تعویز بنا لو بن کرنے لگو تو اس وقت آپ لوگوں نے درود شریف پڑھنا ہے جتنا زیادہ ہو سے کہ کوئی لیمٹ نہیں ہے کوئی تعداد نہیں ہے آپ لوگوں نے اس کو پڑھنا ہے کم از کم گیارہ مرتبہ آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں زیادہ زیادہ سینکڑوں بار بھی پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو آپ لوگوں نے یہ درود شریف پڑھنی ہے پڑھنے کے بعد اس کے اوپر پونک مارنا ہے اور اگر آپ سورہ علم نشرح لکا سوہ درکی بھی شامل کریں تو وہ بھی بہتر ہوگا وہ بھی کم از کم سات مردہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ کا صدقہ جاریہ ہوگا اور میرے لئے بھی صدقہ جاریہ ہوگا اور آپ اپنے دعاوں میں مجھے خاکسار کو ضرور بھی ضرور یاد رکھو گی اور یاد رکھے گا انشاءاللہ تعالی تو اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے پہلائیں کیونکہ کاریخیر میں آپ اپنا ہی سب بھی ڈالیں اور لوگوں کو بھی مکدے کہ اس میں حصہ ڈالیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ